اُن جناب علامہ ڈاکٹر محمد سنیند سہ پڑھ سین اُنہ تُباد حافظ علی عباس طائر آف چھوٹی اُنہ تُباد زاکر علی بیت جناب منظور حسین ویس سہ پڑھ سین اُنہ تُباد علامہ سید تیر عباس شاہ نجفی 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 والسلاة والسلام عباس شاہ نجفی عباس شاہ نجفی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنی خاجات کی برعاوری کے لیے اہلِ بیتِ اتخار کی جتنی شان بلند ہے ذرا اتنی بلند آواز میں سلوات پڑھیں عباس شاہ نجفی عباس شاہ نجفی اس سے پچھلے سال جب آپ نے مجھے سٹیج پہ بٹھایا تو معزن نے ادھر اللہ اکبر این وقتِ نماز پہ اور ابھی بھی عزان کا وقت بہت قریب ہے اس دن سٹیج میں نے نہیں چھوڑا تھا عزان سنائی تھی آپ کے ساتھ سنی تھی میں نے گفتگو روک دی تھی وجہ یہ تھی کہ نماز کا وقت پہلے ہو گیا تھا عزان زہرین کی ذرا لیٹ آتی ہے میں نے وقت پر نماز پڑھ ڈی تھی لیکن آج جب معزن نے اللہ اکبر کی میں سٹیج چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ اول وقتِ نماز ہوگا اس دوران جو میرے مقدر میں وقت ہے جو آپ کے مقدر میں ہے سننا جو میرے مقدر میں ہے کہنا بولنا وہ حاضری دوں گا زیادہ پریشان نہ ہوں تھوڑی جی سرائی کی دی دھائیں رل ایسا ٹھیک ہے بہت وہ پریشان نہ تھی وہ بھئی مولانا صاحب بات اردو شروع کر گئی دیئے تھوڑی میری مجبوری تھوڑی توالی مجبوری کچھ تو سو گزارہ کرے سو دے کچھ میں گزارہ کرے سو ایک دفعہ باب عاظی بلند سلوات پڑھو صبح تو گھن کے شام تک مسائب سنے ہوئے اور کربلا دے جتنے مسائب ہن ایک فضیلت تیو 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 کربلا کی ساری قربانیاں کس لیے ایک فضیلت پر قربانیاں ہیں جب صبح آشور مظلوم کربلا نے فوج اشکیہ سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو میرے ساتھ جنگ کیوں کرتے ہو کیا میں نے کوئی خدا کی توحید کا انکار کر دیا ہے یا نبی کی شریعت تبدیل کر دی ہے تو لشکر آدھا کا جواب یہ تھا کہ بغزن لعبیق نہ نہیں حسین نہ تو نے توحید کا انکار کیا ہے نہ تو نے رسول خدا کی رسالت اور شریعت کو تبدیل کیا ہے تیرے ساتھ جنگ تیرے بابا کے بغز میں ہے جن سے فضائل علی برداشت نہیں ہوتے تھے پھر وہاں مظلوم کربلا نے بابا کی فضیلت کا قصیدہ پڑھا تو صبح سے لے کر اب تک آپ نے جو مسائب سنیں ان کا فضائل کے ساتھ رابطہ ہے کیونکہ فضیلت خدا نے اسی گھرانے کو دیں جو منافقین سے برداشت نہیں ہوتی تو صبح سے لے کر اب تک فضائل آپ نے سنے مسائب آپ نے سنے میں نہ فضائل پڑوں گا نہ مسائب پتہ نہیں کتنا میرے حصے میں آتا ہے لیکن یہ ساری فضیلت اور ساری مسائبت جس بات پہ ہے جس کے لئے اللہ نے فضیلتیں دیں جس کے لئے یہ مسائبتیں تھیں وہ حسین جس نے کربلا بابا کی بابا کے فضائل ثابت کرنے کے لئے اس بافضیلت بابا کی ایک نصیحت سنانا چاہتا ہے فضیلتیں جس پہ قربان مسائب جس کے لئے امام باقر علیہ السلام غابی ہیں روایت ماسون امام باقر علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب روزانہ بعد از نماز اشاہ مسجد میں بلند آغاز میں فرماتے تھے ایوہ الناس تجہزون رحمکم اللہ فقد نودیا فیکم بالرحیل ہر رات اشادی نماز تو فارغ ہوگے حسین دا بابا ایک اعلان کریں دا ہائی کیا فرماتا ہے اے لوگو تجہہزو تجہہزو دا تو آدھے کلچر دے مطابق ترجمہ کرے ساں سرائی کی ترجمہ کرے ساں ہے سرائی کی ترجمہ ایمی تھی اسی کہ لوگو اللہ تعدد رحم کرے گندھڑی کو ہاتھ مارو ہاں اے ادھے تے تو سکڑوتے ہو وہ نا ہاں انتا اللہ کی تے باؤں سرائے لوگ آنیاں اپنیاں ذاتی سواریاں تھی گئی ہیں نا تے اپنی مرضی نل سمان تے بیگ رکھنے دا رہ گیا نہیں جی نشو دن یہ اپنیاں نہیں ہوندے نا سواریاں تے آج میری اپنی کون ہے یا کہ میں اپنی کے دی تے آنم نا آج میں کو تھوڑا جیاں احساس تے بے بندہ ادھے تے رلدہ کی میں تے گندھڑی کو ہاتھ مارو سمان چاہاں ہارن تھی گئے ہیں ہی میں آتے ہیں نا بے بس آگئی ہے گندھڑی نکدی پہ یہ سمان کو ہاتھ مار ہم اللہ فرمائن نے نقارہ کچھ کا بج چکا ہے ہے لوگوں اللہ کی تم پر رحمت ہوں سامان اٹھا لو کس کا نقارہ بج چکا ہے کوجھ کا اتھاں گا دی آپنی نہیں مرضی تعالی میں دی نہیں مرضی حضرت عزرائیل دی چلنے ہاں اینڈ نہیں بے ذرا روک روانچہ میں سامان چاہاں گئے نہیں جب امیر آجتے گئے ہیں نا سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک فرشتہ کھو رٹھنے جاہاں دا نا سجے توجہ نا کھجے توجہ نا اگہ، نا پچھا اپنے کامیج مصروف اے فرشتہ پچھانے جبرائیل میری گال سمجھ جان دی کوئی ہے نا تھک کے سمجھ دے بیٹھے ہوئے ایک دفعہ بلان دا سلوات پڑھو سلوات پڑھو جارے جکبیر جارے رسالہ محمد وعالی محمد محمد وعالی ملتر سلوات ایک ملک کو دیکھا جس کی نہ دائیں توجہ نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے ظاہرِ ملائکہ صفے باندھے کھڑے تھے سرکارِ انبیاء میراج پہ گئے ہوئے ہیں لیکن ایک فرشتہ جس کی نہ نبی کی طرف توجہ نہ باقی فرشتوں کی طرف اپنے کام میں مگل سرکارِ رسالتِ معاب نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے جو اپنے کام میں اتنا مصروف ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے فرمایا میں ذرا اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ سرکار نے ملک الموت سے پوچھا آیا لوگوں کی ارواح روح تُو قبض کرتا ہے ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کی روح میں قبض کرتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لئے جملہ یوں ادا کر رہا ہوں اتنی بڑی دھرتی اتنی بڑی زمین ایک وقت میں کتنے پتنی لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے آیا سب کی روح تُو قبض کرتا ہے سب تک تیری پہنچ ہو جاتی ہے آہ تو ملک الموت نے کیا جواب دیا ارز کی یا رسول اللہ یہ دھرتی یہ زمین یہ آل زمین یہ آل حیات یہ میرے سامنے ایک سکھے کی طرح ہے تو آدھے ہاتھ سکھا اگر رکھ لیتا ہے جو کجی میں پھر رچا جیڑا حصہ دیکھ گھنو کوئی چوکا ٹائم لگتا ہے چھوٹا جیہ سکھا ہوں تو سکھے جو نہ رہے اٹھانی چوانی ان دا جیڑا بھی پاسا پھر رچا دیکھ گھنو ملک الموت کی آکھ ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھ تیچے سادے کلچر دے مطابق گویا دنیا میرے ہاتھ تیچے اٹھانی ہے جیڑا پاسا جیر لے دیکھانا چاہاں اچھا ایک جملہ حسین دے بابی دی فضیلت دا بھی عرض کی تھی ونیا کہیں بندے مسئلہ پوچھا یا علی مسئلہ پوچھو اس شرعی مولا نے فورا جواب دیتا اس بندے آقا یا علی تا عجوبے توری کلچر لے بھی مسئلہ پوچھا انجھے تو سو سوچیں دے ہی نوے فورا جواب بلا تعمل آپ جواب دے دیتے ہیں مولا نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں بلا تعمل کا مولا پانچ آپ نے فرمایا تُو نے تعمل کیوں نہیں کہا تھوڑا یہ سوچا تا ہو بھی بلا سوچے بلا سمجھے فورا جواب دیتے ہیں میرے ہاتھ دیاں انگلیاں پانچیں سوچا کہ انہیں بھی عرض کرنے لگا مولا ہاتھے لے جو سامنے ہیں انہوں انہوں نہ دیتے ہوتے سوچا نہ دی کوئی کہ جھائی کوئی کوئی مسئلہ ہوئے تھا وقت میں سوچا ہاتھ جو اٹھے لے میرے سامنے تو میں کیا سوچنا آئے بے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنی ہیں مولا فرمایا جس طرح تیرا ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے ہے تجھے اس سوال کے جواب میں تعمل کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں شریعت علی کے سامنے ایسے ہے ایسے ہاتھ سامنے ہاتھ ہے علی کو شریعت کا مسائلہ اس کا جواب دینے کے لیے تعمل کی ضرورت نہیں ہے حضرین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سکے کی طرح دنیاں میرے سامنے ہیں تو میں جا پیچھا ہوں جس کی روح قبض کرنا چاہوں میں جیسے سکے کا کوئی نقطہ آپ کے سامنے میں روح قبض کر لیتا ہوں پھر مقالمہ ہوا اور عزرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر گھر میں روزانہ پانچ بار جاتا ہوں ہر گھر میں روزانہ پانچ بار میرے آپ کے گھر میں بعض وقت آپ دیکھتے ہیں نا ایک دفعہ سکوت چھا جاتا ہے ہیوان چپ ہو جاتے ہیں بندے چپ ہو جاتے ہیں ایک لمحہ کے لیے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بلکل چپ چھا گئی بعض روایات میں ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملک الموت چکر لگاتا ہے آپ کے گھر کا آپ نہیں پہچانتے ہیں ہیوانات پہچان جاتے ہیں پانچ بار اور فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے اور رونے والے رو رہے ہوتے ہیں تو میں رونے والوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں دیکھو اس پر نہ رو اس نے اپنا رزق پورا کر لیا رونا ہے تو اپنے آپ پر رو مرنے والے نے اپنا رزق اس دنیا سے کوئی بندہ جاتا نہیں جب تک وہ رزق کھا نہ لے وہ رزق پا نہ لے جو اللہ نے اس کے حصے میں رکھا ہے ایک جملہ ارز کرتا جاؤ دیکھو رزق خدا نے مقدر کیا ہے اور روایات میں ہے کہ آگے انسان کا اختیار جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے آگے حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا یہ تیری مرضی ہے یہ تیرا انتخاب ہے جس کے مقدر میں مثال کے طور پر اس دنیا میں چالیس لاکھ اللہ نے لکھے ہیں وہ رشوت لے کے چالیس پورے کرے چالیس ملنے ہے رشوت کا گناہ اس پر حلال کمائے گا تب بھی جب تک چالیس کمانی لے گا ملک الموت کہتا ہے میں اس کی روح کب زمین کرتا پھر کوئی ضرورت ہے حرام کمانے کی پھر کوئی ضرورت ہے دو نمبری کرنے کی تو جب ملنا ہی ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی جب تک وہ رزق تیرا پورا نہ ہو جائے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے لہذا اے مومن کبھی بھی رزق کو خدا نہ کرے حرام طریقے سے نہ کمانا جو رزق ملنا ہے حلال کے طریقے سے ملے گا پھر موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آسکتی تو روزانہ فلیب کے اعلانف سے ہم رو رہے ہوتے ہیں مرنے والے پر جناب اسرائیل کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر نہ رو اپنے آپ پر رو موت سخت منزل کتنی سخت منزل کہ امام زین العابدین علیہ السلام مولا کے نام پر بلند آباز میں صلوات پڑی دعا ابو حمزہ سمالی میں ارض کرتے ہیں بارگاہ رب بھی میں مناجات کے مقام پر فَمَعَلِي لَا عَبْقِ میں کیوں نہ رو عَبْقِ لِي خُرُوجِ نَفْسِي وَعَبْقِ لِي زِيْقِ لَحَدِي میں موت کی گھڑی کی سختی پر روتا میں قبر کی تنگی پر اور تاریکی پر روتا یہ رونے کا مقام ہے موت آنی ہے پانچ بار ازرائیل آتا ہے ہمارے گھر میں اور موت کی گھڑی اتنی سخت جس نے امادہ نہیں ہوگی نا اپنے آپ کو اور عمل کی گھٹڑی نہ اٹھائی مرنے کے وقت انسان چونکہ سخت مرحلہ ہوتا ہے مال کی طرف روخ کرتا ہے اے مال اِنَّا کَا کُن تُو شَحِحِحَن میں حریصن اے مال میں بڑا تیجھ کمانے میں لالچی تھا میں بڑا کنجوستا ساری زندگی میں نے تیرے ساتھ وفا کی تجھے کماتا رہا بچا بچا کے رکھتا رہا بینک میں رکھتا رہا مال مشکل گھڑی ہے بتا تُو میری کیا مدد کر سکتا ہے مال کہے گا اتنی مدد کروں گا کفن کا ایک ٹکڑا تو ساٹھ سال کماتا رہا پچاس سال کماتا رہا ستر سال کماتا رہا بچا بچا کے رکھتا رہا مال صرف اتنے ساتھ دے گا کہے گا کفن کا فقط ایک ٹکڑا اس سے زیادہ کچھ نہیں اولاد کے لئے حرام کمانے والے اولاد کے لئے خدا کی شریعت کو پشت پردہ ڈالنے والے پس پشت ڈالنے والے اولاد کا رخ کرے گا مرنے والا ہے اولاد تُو میرے کیا کام آسکتی ہے اولاد کہے گی زیادہ زیادہ اتنا کر سکتے ہیں تجھے یہاں سے اٹھائیں گے قبرستان لے جائیں گے خاک تلے چھپا دیں گے تاکہ تیری لاش پر درندے نہ کھائیں بس ہم سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا پھر انسان عمل کر رخ کرے گا اے عمل کیا تُو میری مدد کر سکتا ہے عمل کہے گا کہ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں میں نشر کے وقت بھی تیرے ساتھ ہوں گا میں تیرے ساتھ بارگاہ ربوبی میں عدالت پروردگار میں تیرے ساتھ ہوں گا تو جو چیز ساتھ آنی ہے حسین کا بابا ہر روز مسجد میں بعد از نماز مغربین یہی تو فرماتا ہے وہ گھٹڑی عمل کی اٹھا لو کوج کا نکارہ بچ چکا ہے ساتھ آنی ہے ساتھ آنی ہے بڑی جلدی سے وقت گزر رہا ہے میں نہیں بہتا بیان کر سکتا اس مطالب جو آج عرض کرنے تھے بہرحال موت بڑا سخت وقت ہے اتنا سخت وقت ہے جوان مر رہا ہے اور سکرات موت کی سختی ایک سکرے پہ حسے جیسے آپ کانٹے دار ایک درخت پر ایک نازک پردہ ڈال دیں کھینچے تار تار ہو جاتا ہے ستر سکرات اس سے زیادہ کتنے تو نوجوان مر رہا ہے رسول خدا موجود ہے اللہ کا نبی تلقین پڑھا رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیکن نوجوان تلقین نہیں پڑھ رہا ساتھ کے نارے ایک بڑھیا بیٹھ آپ نے پوچھا تو اس کی کیا لگتی ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس کی ماں پوچھا کیا تو اس سے ناراض ہے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں آپ نے فرمایے تیری ناراضگی کی وجہ سے میری تلقین اور وسیعت اور نصیت کے باوجود بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تو راضی ہو جا تاکہ اس کی موت آسانی کی گزر جائے موت کا مرحلہ آسانی سے گزر جائے سوچھے خدا نے پوچھا اے نوجوان کیا دیکھ رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں دور سے ایک بڑا بدشکل بدبودار کوئی وجود ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے اتنی بدبو ہے اتنا خوفناک ہے میری سانس گھٹتی جا رہی ہے تو اس وقت سرکار رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ماں راضی ہوئی آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ دعا پر پڑھ یا میں یقبل یسیر یعفو ان القصیر اقبل من القلیل وعفو ان القصیر اے وہ ذات جو قلیل عمل قبول کر لیتی ہے بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتی ہے میرا تھوڑا سا عمل قبول کر لے میری بڑی بڑی خطائیں معاف کر دے تو غفور ورحیم ہے ادھر اللہ کے نبی نے دعا پڑھوائی اس بچے نے دعا پڑھی تو اللہ کے رسول نے پوچھا اب کیا دیکھ رہا ہے اس نے ارسول اللہ وہ جو بدشکل بدبودار وجود تھا وہ دور ہو گیا اب میں دیکھ رہا ہوں ایک خوبصورت معتر نوجوان ہے جو معتر نوجوان ہے جو میری طرف آبڑ رہا ہے اس کے بدن کی خوشبو مجھے محضوز کر رہی ہے اب اللہ کے رسول نے جب تلقیم پڑھائی تو اس نے تلقیم پڑھی دیکھو عزیزہ نے گرامی جس سے ماں ناراض ہے آخری وقت میں کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکے گا ماں کی رضایت والدین کی رضایت اور عمل نماز اول وقت کی نماز رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اول وقت میں نماز پڑھی موت کا وقت ابلیس ایمان چھینتا ہے اور سخت وقت ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اول وقت میں نماز پڑھتا رہا جب اسرائیل آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لئے تو ابلیس بھی ساتھ آ جاتا ہے پانی لے کر آ جاتا ہے بہت پیاس لگتی ہے انسان کو اور ابلیس کہتے ہیں پانی کا گلاس پلاتا ہوں شرط یہ ہے کہ کلمہ نہ پڑھ جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا وہ پھر ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اللہ کا نبی فرماتا ہے جس نے اول وقت میں نماز پڑھی حضرت اسرائیل خود اس نوجوان اس مرنے والے سے شیطان کو دور کرتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ خود تلقین پڑھاتے ہیں بس اس کے بعد قبر کی منزل وہ بھی اتنی مشکل ہے کہ مولا علی روتے ہوئے آئے رسول خدا کی خدمت میں یا علی کیا ہوا عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا جناب فاطمہ بنت عصد رسول خدا نے فرمایا یا علی فاطمہ بنت عصد تیری نہیں میری بھی ماں ہے فاطمہ بنت عصد نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے اپنے لباس کا ٹکڑا کفن میں رکھا خود سرکار رسالت مہاب نے ستر تقبیریں نماز جنازہ میں ستر سات آہستہ آہستہ تشریع جنازہ قبر میں پہلے خود لیٹے بعد میں علی مولا کی والدہ کو قبر میں لٹایا اس کے بعد قبر بند کی تلقین پڑھائی خود خاک ڈالی قبر پہ ایک دفعہ بلندہ آواز میں کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے لاجا فرولا اکیل ابنوں کے ابنوں کے علی ابن ابی طالب بشکللہ بشکللہ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ کی روش سے ہٹ کر دیکھا آپ نے اپنے لباس کا ٹکڑا عطا کیا فرمایا کہ میں نے جب علی کی ماں کو بتایا تھا کہ روز معاشر جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ننگے اور اوریان بدن اٹھائے جائیں گے علی کی ماں نے جب یہ جملہ سنا تھا تو ایک آہ بھری تھی اور فرمایا تھا ہائے روز نشر کی شرم ناکی اور شرمندگی میں نے کہا تھا وعدہ کیا تھا علی کی ماں آپ کا بدن اوریان نہیں ہوگا میں اللہ کا نبی اپنے لباس کا ٹکڑا تیرے کفن میں رکھوں گا مؤمن کا کفن میلہ نہیں ہوتا اس کپڑے کا حکم مرنے کے بعد بدل جاتا ہے جیسا عمل اگر عمل بد عملی تو یہ چند دن چند مہینے بعد کفن ختم آپ نے سنے ہوں کہ جو اولیاء الائی ہوتے اگر سو سال بھی کبر کھولو ان کا کفن تازہ ہوتا ہے مومن جو ایسا ہے نا وہ روز محشر اور یان نہیں ہوگا لیکن سمجھا رہے ہیں علی کی ماں کو بھی فکر ہے روز محشر میں کیسے بلند ہوں گی کبر سے تو اپنے بدن کا کپڑا رکھا اور کبر میں سویا کبر کی تاریخ جب بتائی تھی تو علی کی ماں پریشان تھی ان کی قبر میں سویا تا کہ قبر گشادہ ہو جائے اور تلقین کے بعد آپ نے ستر تقبیریں فرمایا ستر صفحے ملائکہ کی جنازے میں تھی اس لئے میں نے ستر تقبیریں پڑھی اور مولا یہ جملے کیا تھے کہ ابنوں کے فرمایا ابھی میں خاک تیرا رب کون ہے علی کی ماں نے جواب یہ اللہ رب دوسرا سوال کیا تیرا نبی کون ہے انہوں نے بتایا میرا محمد مصطفی نبی اور کتاب کیا ہے بتا دیا قرآن میری کتاب ہے اور اس کے بعد جب پوچھا کہ من امام تیرا امام کون ہے اب ماں تھی اگر میری ماں سے حسین نادر صاحب بڑے عالم ہے لیکن کہتے ہوئے شرم آئے گی کیسے کہوں اپنے بچے کا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ نے پوچھا کہ من امام تو فاطمہ بنت اصد تھوڑے لمحے کے لئے جھجکیں کہ کیسے کہوں علی میں نے اوپر سے بتایا اے امام کہہ دے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے تیرا امام تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا جعفر نہیں عقیل نہیں تیرا بیٹا تیرا بیٹا علی ابن عبید علی کربلا کے قالم ہے وقت ختم ہو گیا اس کا بہت سیل رہی تھی اہل سنت ایک اہل سنت تھا مومن نہیں تھا لیکن منافق بھی نہیں تھا دشمن علی نہیں تھا اس کو مومن بنانے کے لیے اس کی بات چل رہی تھی لیکن بات یہاں تک پہنچی تھی تعارف ہوا تھا تو ایک عرب رواج ہے کہ ایک دوسرے سے قبیلہ پوچھا جاتا ہے قبیلے کا سردار پوچھا جاتا ہے تو اس عالم سے اس سنی نے اہل سنت جو تھا شخص بزرگوار اس نے تعارف پوچھا انہوں نے پہلے اس سے پوچھا انہوں نے اس شخص نے اپنے قبیلے کا بتایا ہمارے قبیلے کا سردار کون ہے تو اس شیعہ عالم نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے وہ بڑا غم خار ہے وہ جس کی جو حاجت ہو اور اس کے دروازے پر آ جائے شرق عالم میں ہو یا غرب عالم میں ہو اگر اسے پکار لے تو وہ مشکل کشائی کر دیتا ہے اس نے پوچھا تو ہمارے اس قبیلے کے سردار کا نام کیا ہے اس نے کہا سردار علی کیا کہا سردار علی اب اس سے آگے بات نہیں بڑھ سکی واپس آگے کچھ عرصے بعد واپس گئے کہ اس سے آگے بات کو بڑھاؤ شاید شیعہ ہو جائے پتہ چلا وہ مر گیا اب افسوس ہوا کہ وہ تو مر گیا کوشش تھی کہ شیعہ ہو جاتا رات کو سو گئے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اس میدان کے اس پاہر ایک بہت بڑا باغ ہے ادھر ایک شیشے کا دروازہ ہے شیشے کے دروازے کے باہر ایک سٹول لگا ہوا ہے اس پہ وہ اہل سنت بزرگوار بیٹھا ہوا سامنے دو فرشتے بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ میدان کیا ہے وہ باغ کیا ہے یہ دروازہ کیا ہے یہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا شبعہ اول قبر جب مجھے لٹا دیا گیا اور منکر و نقیر آئے تو منکر و نقیر مجھ سے سوال کر رہے تھے اور منکر و نقیر کی آواز بڑی سخت تھی جیسے بجلی کی کڑک کی آواز ہوتی ہے اس آواز میں جب منکر و نقیر نے پوچھا من امام تو یہ تو امامت کو ماننے والا نہیں تھا جب ملائکہ نے پوچھا من امام آواز اتنی گرجدار تھی میں گھر گیا میرے پاس جواب نہیں بن رہا تھا تو میں نے ایک لمحہ مجھے یاد آیا کہ وہ جو سید کربلائی کا جو سردار تھا اس نے بتایا تھا جب کسی پر مشکل آئے غرب عالم میں ہو یا شرق عالم میں ہو اگر ہمارے سردار کو بلالے تو وہ مدد کو پہنچتا ہے کہا قبر میں اس وقت ایک لمحہ میرے ذہن میں آپ کے سردار علی کا نام آیا میں نے بلند آواز میں کہا یا علی ادھر میری زبان سے یا علی نکلا عمر قبر میں میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب تشریف لائے اور آ کے بولا نے منکر و نقیر سے کہا رک جاؤ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے اس کے دل میں ہمارا بغض نہیں ہے وہ اہل سنت برادران جن کے دل میں بغض علی نہیں ہے وہ بھی اگر علی کی محبت ہے نو تو ایک مرحلہ ہے نجات کا ملائکہ کو روک دیا تم چلے جاؤ تو یہ کہنے لگا کہ علی نے منکر و نقیر کو بھیج دیا دو اور فرشتوں کو منگایا یہ جو دروازے کے اس پار میدان کے پیچھے تم باغ دیکھ رہے ہو یہ میرا باغ ہے اس میں میں نے داخل ہونا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو کہا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں اقائد حقہ سیکھے نہیں تھے جب تک اقائد حقہ سیکھ نہ لوں اجازت نہیں ہے اس باغ میں جانے کی یہاں بیٹھا ہوں اور علی نے ان دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اسے اقائد حقہ پڑھاؤ جس دن تعلیم کمپلیٹ کر لی اقائد ٹھیک ہو گئے اس دن دروازہ کھول دینا تو اقائد اور عمال بس ایک جملہ کل شہادت مولا کا جس کی پوری زندگی سولہ دن کم اٹھائی سال ہے زہر مل چکی ہے سامرہ میں اور حکم دیا عبدالعضیان کو کہ اس پردے کے پیچھے ایک بچہ ہے پردہ ہٹاؤ ذرا اس بچے کو بولاؤ نا اور جب امام زمانہ آئے تو ایک جملہ کہا یا سیدہ احل بیتی اسق نلما اے میرے اہل بیت کے سردار مجھے پانی پلا تیرا بابا خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے بس ازادر امام زمانہ نے اپنے بابا کو پانی پلایا اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ میں کہوں گا وہ امام جس نے اپنے بابا کو پانی پلایا نا میں کہوں گا وہ امام کل بھی رویا اور پرسو بھی رویا لیکن چند دن نہیں رویا وہ بارہ صدی دس سال کم سے رو رہا ہے ایک جملہ کربلا کی طرف رکھ کر کہتا ہے اے مظلوم کربلا میں صبح و شام تجھ پر رو گا اور میں آس ہوں کے الویدہ ہوا ابھی آپ نے سن لیا امام زمانہ کا اپنے بابا کے ساتھ لیکن ایک الویدہ کربلا میں ہو رہا ہے اور جب امام زین العابدین نے دیکھا نا کہ بابا بڑھ رہے ہیں مظلوم کربلا آ رہے ہیں زخمی اتنے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا ہے اور جب دیکھنا بابا آ رہے ہیں اٹھنا چاہا لیکن بیمار کربلا سے اٹھا نہ جا سکا ایک دفعہ آواز دی پھوپی اممہ مجھے تھوڑا سا سہارہ دو اپنے سینے کا سہارہ دو اوہ حاضر ابن رسول اللہ رسول خدا کا بیٹا مجھے الویدہ کرنے آ رہا ہے بس ازاد آگے مظلوم کربلا پھوپی زینب نے سینے سے لگایا ہوا ہے ایک جملہ پوچھا بابا ان منافقین کے ساتھ آپ کا معاملہ کہا پہنچا فرمایا کہ بیٹا میرے لال ان پر منافقین پر دشمن خدا پر ابلیس حاوی آ گیا ان کے اور ہمارے درمیان جنگ چھڑ گئی کربلا کی سرزمین ہمارے اور عشقیہ کے خون سے سہراب ہے جب یہ جملہ سننا تو بیمار کربلا نے ایک بڑا مشکل سوال بابا سے پوچھ لیا ایک جملہ پوچھا کہا بابا این امی ال عباس بابا میرے چچا عباس کہا ہے اس وقت زینب عالیہ فرماتی ہے کہ سوال بیٹے کا بڑا مشکل تھا میں نے آنسور کہ دیکھو مظلوم کربلا کیا جواب دیتے ہے تو مظلوم کربلا نے فرمایا میرے لال تیرا چچا عباس نہر فراد کے کنارے دونوں بازو کٹا کے سو گیا بس یہ جواب سننا تھا کہ مظلوم کربلا سے آفاقہ ہوا پھر پوچھا بابا اے ناخی علی اکبر میرے بھائی علی اکبر کہا ہے بس ازاد اور ایک ایک شہید کربلا کا پوچھ رہے حسین فرما رہے قد کوتل یہاں تک کے مظلوم کربلا نے فرمایا و میرے لال بس اتنا جان لے اس وقت خیموں میں مردوں میں یا آپ دو حسین نے سینے سے لگایا اور میرے لال اسا کیوں مانگتا ہے تلوار کیوں مانگتا ہے فرمایا جہاد کہا میرے لال تُو نے کربلا میں جہاد نہیں کرنا تیرا جہاد تو کوفہ و شام کے بازاروں میں ہوگا جب تجھے تازی آنے لگیں گے یہ مستورات تجھ پر روئیں گی اور جب انہیں تازی آنے لگے تم ان پر رونا بس ازاد وقت ختم ہو گیا ایک جملہ غش کھا کر گرے اب جب بھی امہ نے آکھ جگایا نا وہ میرے لال کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آ رہا ہے سرخ آندھیا چل رہی ہے ذرا جاگ دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے اب جو جاگ نا تو ایک آواز سنی اللہ قد قتل حسین و کربلا جو خیمے کا پردہ ہٹایا نا وہ سر جو تھوڑی دیر پہلے بابا کی گردن پہ دیکھا تھا اب دیکھا نو کے نیزہ پر بابا کا سر ہے ایک دفعہ بابا دی السلام علیک یا باب اللہ بار اللہ بقی محمد اہل بیت محمد اماری قلیل سبادت اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما ہمیں آخرت کے لیے زادرہ آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما بلندر سلاوات